مصطفیٰ تک موجا دیا ہے کیونکہ عشق کی بستی ہے نا مکتب عشق کا دستور لیالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ایک بار یاد کر لیا تو سب بھول گئے ایک بار یاد کر لیا سب بھول گئے نفس کو بھول گئے مزاج کو بھول گئے انعیت کو بھول گئے سب بھول گئے سمجھے کو بھول گئے حتیٰ کہ پیر کی دی ہوئی پگڑی بھول گئے پیر کی دی ہوئی پگڑی بھول گئے کبابی کو پگڑی دیتیا حالکہ تھی دستار خلافت مگر عشق کس کا خلیفہ بنے گا عشق کس کا خلیفہ بنے گا تم یہ کو بلواسہ سمجھانا ہے تو کبابی تو اسے لے لے کبابی دستار لے گا بے جابی دولتیں سیدار لے گا مگر یہ اتنے دریات بھی ہیں کہ سب کا پرچم لہراتے ہیں اے کھندو ساتھ خوا جاکا یہاں قادریت بھی عروج پہ شداریت بھی عروج پہ زردوسیت بھی عروج پہ نشبندیت بھی عروج پہ سورورزی بھی عروج پہ مداری بھی عروج پہ کرندری بھی عروج پہ حسامی بھی عروج پہ نصیری بھی عروج پہ نظامی بھی عروج پہ کیوں کہ جانتے ہیں کہ منزل الگ الگ رہی رستے بدرنے سے منزل ہی بدر جاتی ہے سر کی منزل ہے بارگاہ رسول کوئی بھر پہ جا رہا ہے کوئی اتھا جا رہا ہے مگر چل والے کے آگے رہا ہونا شریعت سے طریقت سے حقیقت سے یہ چاہ راستے ہیں لیکن بغیر طریعت کے طریقت کا بغیر طریقت کے معرفت بغیر معرفت کے حقیقت کیا اسے اچھا ایک بات بولیے دیکھیں آج کل تو ہیئر سٹائل کا روانہ اور لوگ طرح طرح کے سٹائل میں نظر آتے ہیں آپ کے سر پہ مختلف نظر قبیلے خانان علاقے دماغ معاشرے کے قسم کی ٹوپی اگر سب کے سر سے ٹوپی ہم اترواد ہوئے تو عجیب عجیب کچ نظر آئے گا عجیب عجیب کچ نظر آئے گا اور کچ دیکھتے دیکھتے بیچ میں جہیں دیکھئے کہ بلکل تلپٹ بھی ہے اسی تلپٹ پہ ایک شیر یاد آ گیا کہ ایک گنجے نے ایک گنجے کو مجبرا دیا سر پہ ہاتھ کھیرا تو دیکھا بلکل چکنا ساپ اور دوسرے دوست کے سر پہ ہاتھ کھیرا تو ذلپوں میں انگلیاں اُلھا گئیں تو اس نے کہا یہ تمہاری ذلپ کیا ہے اندھیرا ہی اندھیرا تمہاری ذلپ ہی کیا ہے اے اندھیرا ہی اندھیرا ہے گھوٹا ڈازو جسر اپناو سویرا ہی ایسے بہت سارے مخلصین وہی پین مشریر دیتے ہیں تاکہ جیسے ہم ہم ایسا سال نہ دھائیں کریئے یہ مشریرہ بڑا خطرات ہوتا ہے جیسے ہم ہم ایسا سب ہو جائیں تو مقتلی بسیل کے ساتھ ہے سب کے ساتھ پہ مگر میرا ایک طوال رہے کہ یہ کچ چاہے جو بھی کچھو چوپٹ ہو یا تلپٹ ہو کوئی کچھو یہ کچھ بنے گا ارے بھائی بھان جھاڑے گا کب جب خیت میں بالی ہوگی تا آہو گا چھتیر میدان تو نگے ہوں نکلے گا ندھال تو سر پہ جب بال جمعے گا تب ہی تو مانگ بھی نکالو گے چاہے ادھر سے نکالو چاہے ادھر سے نکالو اور جس کے سر پہ بال ہی نہ جمع ہو وہ مانگ کی دھر سے نکالے گا تو جس کو شریعت کی صلف موامبر نہ ملی ہو اس میں طریقت کے راستے کہاں سے نکالے گا طریقت کی مانگ کہاں سے نکال لگتا ہے کون ایسا میرے شیخ ہے کون ایسا میرا بزرگ ہے کون ایسا میرا رہنما و پیشوا ہے جو صدیقت میں چلا ہو شریعت پہ نہ چلا ہو ہاں یہ اور بات ہے کسی کی نگاہ یہاں دیکھتی ہے کسی کی نگاہ وہاں دیکھتی ہے یہ نظر نظر کا قصور ہے چلنے والے کا قصور نہیں ہے اور جو چلنے والے پہ اعتراض کرے سمجھے وہ اس کے حقوں کا فطور ہے ہے نا تو یہ ساتھ سو چھا سیوہ کانفرین